پاکستان سپر لیگ دو ہزار تائیس میں کئی کھلاڑی بہر اور متبادل پلیئرز کی فیرس جاری جیسن روئے کی جگہ نجیب علا زدران کوئٹا گلیڈیٹرز کا حصہ بن گئے اسلام آباد یونیٹٹ جو کہ پہلے ہی مشکلہ سے دو چار ہے ان کے پلیئرز کی جو کہ انجلڈیں فیرس لمبی ہو چکی ہے پاکستان سپر لیگ دو ہزار تائیس کے میچز جاری ہیں اور آج لاہور میں میزبان لاہور اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گو کے بہت ساری جو چینجنگز ہیں وہ آ چکی ہیں اور ان چینجنگز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ دو دن سے اپڈیٹز آ رہی ہیں اور تمام کو ہم یکجا کر کے آپ کے لیے تفصیل پیش کر رہے ہیں جن میں جیسن روئے جو کہ بڑی فارم میں بھی نہیں تھے اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی نمیندگی کر رہے تھے اب وہ واپس چلے گئے ہیں دورہ بنگلہ دیش کے لیے انگلینڈ کے سکوارڈ میں شامل ہو گئے ہیں اور سات مارچ تک نہ صرف وہ بلکہ جیمز وینز جو کہ کراچی کینگز کی نمیندگی کر رہے تھے وہ اپنی ٹیم کو دستیاب ہوں گے اور پاکستان سپر لیگ سے غیر حضر رہیں گے لیکن اس سے پہلے اطلاعات آ رہی تھے کہ جیمز وینز شاید بعد میں بھی ٹیم کو جوائن نہ کریں لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں اگر ضرورت پڑی تو جیمز وینز سات مارچ کے بعد پاکستان سپر لیگ میں کراچی کینگز کو دوبارہ جوائن کر لیں گے اور ایڈم روسنٹنگ جو ہیں گزشتہ میچ کھیلے ہیں روسنٹنگ کی جو کارکردگی رہی ہے سعود افریقہ ٹی ٹونڈی لیگ میں وہ شاندار رہی تھی اپنی ٹیم کے دوسرے ٹاپ سکورر تھے اور گزشتہ میچ میں گو کہ وہ بڑا آغاز نہیں لے بڑا سکور نہیں کر سکے لیکن آغاز اچھا لیا تھا تو یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ رجیب اللہ زدران آج نومیندگی کریں گے جیسے روئے کے جگہ کوئی ٹاگلیٹیٹرز کی اور اس کے علاوہ جو باقی تبدیلیاں ہوئی ہیں تو ان میں پشاور زلمی کے داس و نشنکہ چلے گئے ہیں جو کہ نیزیلینڈ کے خلاف سریز کے لیے اپنی ٹیم کو دستیاب ہوں گے اور ان کو سکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا اس کے علاوہ ساؤت افریقہ کے ٹی ٹوینٹی اسپیشلس ایڈم پرٹوریس نے اپنی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے جو کہ کوئیٹا گلیٹیٹرز ہے اور کوئیٹا گلیٹیٹرز کے لیے آج نجیب العزدران اور ڈیوین پرٹوریس دونوں ہی دستیاب ہوں گے جبکہ لاہور کے جو میچس ہیں لاہور کے خلاف اس کے لیے یاسر خان بھی ان کو دستیاب ہوں گے جو کیسے پہلے پاکستان سپر لیگ میں پشاور ظلمی کی نمہندگی کرتے ہیں اور سپلیمنٹری پک کے ذریعے کوئیٹا گلیٹیٹرز نے انہیں منتقب کیا تھا تو یہ وہ کھلاری ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ کے آنے والے میچس میں آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس کے علاوہ اسلام آباد یونیٹر جو کہ قدر مشکلات سے بھی دو چار ہے اس کے جو پلیئرز ہیں وہ انفٹ ہو گئے گو کہ الیکس ہیلز آ چکے ہیں لیکن تیمبل ملز جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ الیکس ہیلز کے ساتھی ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں لیکن پاکستان روانگی کے لیے جو ان کی فلائٹ تھی اس سے آئین قبل ان کو پرانی انجری ایک بار پھر ہو گئی اور انہوں نے پی ایسل میں اسلام آباد یونیٹر کی انظامیہ کو بتا دیا کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے اس لیے وہ پاکستان سپر لیگ دوزدار تائیس کے روان سیزن کے لیے مکمل طور پر آؤٹ ہو گئے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ اسلام آباد یونیٹر ان کی جگہ کسی متبادل پلیئر کا اعلان کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے علاوہ کولن منٹرو گزشتہ میچ میں انہیں انگوٹے کی انجری ہوئی تھی البتہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیر آیا ہے ان کو کوئی بڑی بڑا فریکچر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگلے میچ سے پہلے دیکھا جائے گا منٹر کیا جا رہا ہے کہ وہ اگلا میچ کھیل سکیں گے یا نہیں کھیل سکیں گے البتہ امکان یہی ہے کہ کولن منٹرو اگلا میچ کھیل سکیں گے اس کے علاوہ نوجوان آلونڈر زیشان زمیر جو کہ ٹورنمنٹ کے دوران شروع میں کھیلے لیکن انفیٹ ہو گئے تھے ان کے بارے میں یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ مزید وہ تین سے چار میچس کے لیے اپنے ٹیم کو دستیاب نہیں ہو سکیں گے جو کہ ان کے لیے بہت بلا سٹ بیک ہے اور اس کے علاوہ آلونڈر جو ہے محمد وسیم جونئر اس کے بارے میں بھی کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ انہیں فلو ہے اور قدرے ہلکا سا فیور بھی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کمز کم مزید ایک میچ تک آرام کریں لیکن آج کا جو اگلا میچ ہوگا ان کا اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تب تک ان کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو گئی تو وہ بھی کھیل سکیں گے یوں انجریز نے اسلام آباد یونیڈٹ کو گھیرا ہوا ہے ان کے کئی پلئرز جیسے کہ شاداب خان ہے یا محمد وسیم جونئر ہے وہ اس طرح کی کارکردگی روان سیزن میں ابھی تک نہیں دکھا سکے جس کے لیے شاہ کیرے کرکٹ اور ان کے مدہ ان کا اندزار کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انجریز کا مسئلہ بھی اسلام آباد یونیڈٹ کو گھیرے ہوئے ہیں